بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے سردیوں کا انچوائے کر رہے ہوں گے جیسے کہ دسمبر کا مہینہ ہے بہت تھنڈا مہینہ ہے اور سردی بھی بہت زیادہ بڑی ہے آج کل تو میں آپ کے لئے ریسپی بھی بڑی زبطس سی لے کر آئی ہوں مسالہ چائے کی اور نزلہ زکام جن لوگوں کو ہوتا ہے فلو ہوتا ہے ان کے لئے تو بیسٹ ہے اس میں جو انگریڈینس میں ڈالوں کی یہ میں اپنی مجھے جو فلیور پسند ہے میں صرف وہ ایڈ کر رہی ہوں آپ کو جو بھی فلیور پسند ہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مجھے چھوٹی لائچی کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے مسالہ چائے میں دال چینی کا فلیور بڑی لائچی کا اور تین لوگ لیے ایک کب بنا رہی ہوں اور ادرک پہنے لیے ادرک بہت بہترین ہے ادرک کے بہت فائدہ ہیں ادرک میں جتنی مجھے ضرورت ہو کہ اتنی میں کٹ کر لے ہوں گی اور اس کو میں کدکش کر لوں گی جو گریٹر ہے اس سے گریٹ کر لوں گی چلتے ہیں تو اس کی تیاری کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے تو میں بتا دیتی ہوں میں کتنا پانی لے رہی ہوں ایک کپ میں دو کپ بناوں گی سوری تو یہ میں پانی اتنا لے رہی ہوں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ایک کپ پانی اس میں لے رہی ہوں اور اسے میں چھولے پہ رکھ دوں گی پانی جتنا اللیا ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا چولے پر اکھو He Bachelor اور اس مئی تمام انگیریڈین Państwo میں نے اللہ بھی دکھایا ہے جا جو فلیور آپکو پادینہ پسند ہے پادین ladین کی پتیاں بھی دو تھینا آپ اس میں ایڈ کرسکتے ہیں سونف پسند ہے سونف بھی ایڈ کرسکتے ہیں جیسے کہ میں نےکا دیکھایا میں نے چھوٹی ڈائچی لی ہے یہ بڑی ڈائچی کو تھوڑا بیچ میں سےمیں میں نے کٹ کر لیا اور اس طرح یہ چھوٹی لائچی لونگ ہے اور دالچینی ہے تو یہ سائی چیزیں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ کو بتا تو چکری ہوں میں ادرک اب اس میں میں تھوڑا سا لوں گی کیونکہ ادرک بہت زیادہ فائدے مند ہے ادرک کا پانی بھی بہت بیسٹ ہوتا ہے تو اس لیے میں نے ادرک لے لیا اس سے میں گریٹ کر رہی ہوں گریٹ کر کے ڈالیں گے اس سے یہ ہوگا آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں کٹ کر کے دو تین چار پیس کر کے ڈال سکتے ہیں گریٹ کر کے ڈالیں گے تو بہت اچھا اس کا جو ارک ہوتا ہے نکلتا ہے اسے پکائیں گے جب ہم بہت اچھا اس میں فلیور آئے گا تو یہ ہو گیا اور یہ تقریباً ایک ون ٹی سپون کے قریب میں نے کریٹ کیا ہے ٹھیک ہے ون ٹی سپون کے قریب یہ اس میں چاہے گا اور جی ساتھ ساتھ ہم اسے پکائیں گے اور پکائیں گے تقریباً اسے پندہ منٹ ٹھیک ہے ابھی پانی پکا نہیں ہے تو میں اس میں ادھرک بھی آئٹ کر دوں گی تو میں ابھی اسے دس منٹ پکاؤں گی اسے پان دس منٹ پکاؤں گی اچھا سا اس کا ارک نکل جائے مسالوں کا جتنا اچھا اس کا یہ پکے گی اتنی اچھی چائے بندی تب تک وہ جب تک وہ پکتے ہیں میں یہاں دودھ رائی کر لیتی کیونکہ میں لکوٹ دودھ نہیں مانگواتی میں جو ہے سکھا دودھ رکھتی ہوں گھر میں اسی کی چائے بناتی ہوں تو اگر آپ بھینس کا دودھ استعمال کرتے ہیں وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ڈبے کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ سکھا دودھ ایڈ کر رہی ہوں تو اس لیے میں اس کو تھوڑا سا حل کر رہی ہوں یہ دیکھیں حل ہو گیا ہے بہت آسانی سے ہو جاتا ہے تو میں تو اسی کی چائے پیتی ہوں بہت مزے کی مجھے لگتی ہے تو چی یہ دیکھیں میں نے اسے پانچ دس منٹ پکتا رہا ہے پانی اچھا سا رنگ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ادرک کا اور دالچینی کا آ گیا ہے تو میں اس میں تھوڑی سی پتی ڈالوں گی پتی ون این ہاف ٹی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی اور اگر آپ اس سے زیادہ تیز پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں پتی تو مجھے صرف اتنی ہی چاہیے مجھے بہت زیادہ سٹرونگ نہیں چاہیے کیونکہ اب یہ پکے گی بھی تو میں نے جو دودھ لکورٹ سا بنایا تھا آپ اسے اسے نہ پکائیے گا کہ اس کا بہت اچھا سا فلیور اس کا بہت اچھا سا ٹیسٹ بنے دو چھینی بھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں مزید چھینی جب ہم اسے ٹیسٹ کریں گے اگر کام ہوئی تو ہم اور ایڈ کر لیں گے آپ اسے اچھا سا پکنے دیں گے ڈھک کر تاکہ اس کا فلیور جو ہے وہ اندر ہی رہے تو یہ خوب پکیے جناب دس پندر میرن پینے سے بہت اچھے سے پکا لیا ہے اور آپ اسے ہم چھانیں گے چھان کے اپنے پیارے سا کپ میں نکالیں گے اور آپ کو مسالہ چائے جو ہے ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور آپ کو دکھائیں گے فائنل لک دیں گے اس کی ہماری گلی میں یہاں پہ روڈ پہ شادی بھی ہو رہی اس لئے شور آ رہا ہوگا آپ کو پیارے سا کپ ہم لے آئے ہیں اور آپ اس میں اپنی چائے ہم چھانیں گے اور آپ کو فائنل اس کی لک دکھائیں گے بہت مزید کی بنے تھی کیونکہ اسے آپ جتنا پکائیں گے ہی نا اتنی زیادہ مزید کی بنتی ہے ہماری چائے یہاں ریڈی ہو گئی میں اسے چھانڑ رہی ہوں اور اسے پیوں گی سردیوں میں انجوائے کریں چائے بنا کے آئے ہوپ کہ آپ کو میری یہ ریسپی جو ہے پسند آئی ہوگی ضرور لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اس کے ساتھ دعاوں میں مجھے یاد بھی رکھئے گا اور میری اس چائے کو ضرور اس ریسپی کو آپ ٹرائک کیجئے گا اور بنا کے پیجئے گا اور آئے ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گی